تین باتیں اللہ کو محبوب ہیں حضرت عمر ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے اندر تین باتیں پیدا کر لی اس نے پورا ایمان اپنا اندر سما لیا نمبر ایک تنگدستی میں بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا نمبر دو اپنی ذات سے انصاف کرنا نمبر تین مخلوق میں سلام مخلوق میں سلام کو عام کرنا اور پیلانا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین باتیں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے نمبر ایک طاقت کے باوجود معاف کرنا نمبر دو تیزی میں میانہ روح اختیار کرنا نمبر تین اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنا اور جو کوئی اللہ کے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بے رحم پر رحم نہیں فرماتے اور جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں فرماتے جو کسی کی توبہ کی پرواہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے بات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمان رحم کرنے والوں پر مہربان ہوتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اسمان والا تم پر رحم کرے گا ایک حدیث پاک میں ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے حضرت قطاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ انجیل میں یہ مضمون لکھا ہے اے ابن آدم جیسا تو رحم کرے گا ویسا ہی تجھ پر رحم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید کیسے رکھتا ہے جبکہ تو خود اس کے بندوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ